السلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ایلیمنٹری رو اور کولم اپریشنز کیا ہوتے ہیں یہ رو اور کولم کی اپریشنز وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک جو انٹرچینجنگ دی روز اور کولمز جس میں ہم روز اور کولمز کو انٹرچینج کر سکتے ہیں دوسرا ملٹیپلائنگ اینڈ ڈیوائنگ رو اینڈ کولم بائی ای نون زیرو نمبر کسی بھی ہم رو اور کولم کو کسی نون زیرو نمبر کے ساتھ ملٹیپلائنگ یا ڈیوائنگ کر سکتے ہیں کسی بھی رو اور کولم کا جو نون زیرو ملٹیپل ہے ہم اس کو کسی دوسری رو اور کولم میں ایڈ اور سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں تین طرح کے اپریشنز ہیں رو اور کولم کے پہلا ہے جس میں ہم رو کو رو سے اور کولم کو کولم سے انٹرچینج کر سکتے ہیں دوسرا ہے ہم کسی بھی نون زیرو ملٹیپل کے ساتھ ملٹیپلائنگ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیوائنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ویدن رو اور ویدن کولمز اور تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایڈ اور سبٹریکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی نون زیرو ملٹیپل آف رو اور کولم بھٹ یاد رہے کہ یہ اپریشنز ویدن روز ہو سکتے ہیں یا ویدن کولمز ہو سکتے ہیں ہم رو کا اپریشن کولم سے نہیں کر سکتے اور کولم کا اپریشن رو سے نہیں کر سکتے جب آپ رو اور کولم آپریشنز کر لیتے ہیں تو آپ کے mind میں ایک فٹک سے question آنا چاہیے کہ یہاں پہ جب ہم نے operation کر لی ہے row operation یا column operation کر لی ہے تو جو matrix آ رہا ہے آیا وہ matrix جو ہمارا operation کرنے کے بعد row یا column operation کرنے کے بعد آیا کیا وہ ایک ایک ایکویلنٹ ہو سکتا ہے کیا وہ original matrix کے ایکویلنٹ ہو سکتا ہے no not at all کبھی بھی کوئی بھی ایسا matrix جس پہ ہم نے row operation یا column operation کیا ہو وہ original matrix کے ایکویل نہیں ہو سکتا کیوں ذرا remind کرے recall کرے ایکویل matrices کی definition کو جب ہم ایکویل matrices کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے matrices ہوتے ہیں جن میں دو matrices میں corresponding جو entries ہیں corresponding elements جو ہیں وہ ایکویل ہوں بٹ جیسے ہم نے یہ operation کر دینے ہے تو وہ تو پھر ایکویل elements رہنے ہی نہیں ہیں entries same رہنے ہی نہیں ہیں تو وہ matrices کیا کہلائیں گے وہ matrices ہمارے row یا equivalent matrices کہلائیں گے for example ایک matrix ہے جو کہ column یا row operation کے ساتھ obtain کیا گیا یا حاصل کیا گیا تو اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم اگر row operation لگایا ہے تو ہم اس کو row equivalent matrix بولیں گے اگر column operation لگایا گیا تو اس کو column equivalent matrix بولیں گے تو row یا column equivalent matrix کی definition کیا ہے a matrix obtained by any row or column operations on a matrix کسی matrix پہ جب آپ row یا column operation لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد جو matrix کی جو form ہمیں ملتی ہے اس matrix کو ہم کیا بولتے ہیں row ہے تو row equivalent matrix اگر column ہے تو اس کو column equivalent matrix بولتے ہیں اب ہم ان تین operations کو with example جو ہے وضاحت کرتے ہیں for example i have a matrix a جس کا order ہے 2 by 2 کا اس میں elements ہیں 1 by 5 2 by 5 3 and 7 اگر میں اس matrix کو دیکھوں تو یہ میری row 1 ہے یہ یہاں پہ row 2 ہے یہ یہاں پہ column 1 ہے یہ column 2 ہے پہلا اس کا operation یہ کہتا ہے interchanging rows اور columns ہم اس کو one by one دیکھتے ہیں جب ہم نے ان operations کو use کرنا ہے تو ہم اس کو denote کیسے کریں گے پہلا ہے جی interchange کر رہے ہیں ہم rows کو تو لکھیں گے by interchanging یہ interchanging کا ہے interchange ہم کس کس کو کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ row 1 کو row 2 کر دوں row 2 کو row 1 کر دوں تو یہاں پہ لکھ دوں گا row 1 کو interchange کر رہے ہیں ہم row 2 کے ساتھ اس کو لکھیں گے کیسے by interchanging row 1 by row 2 تو اس کو کس طریقے سے interchange کر کے لکھیں گے یہ آگیا جی matrix کا form ہمارے پاس اب row 1 کو row 2 میں change کر دی اس کا مطلب 2 by 5 اور 7 میری row 1 بن گئے اور 1 over 5 اور 3 جو ہے یہ row 2 بن گیا ہے اب دیکھیں یہ matrix اور یہ matrix یہ دونوں میں elements تو same ہیں but but ان کی place same نہیں ہے اس لئے اس matrix میں ہم نے row operation لگایا ہے جس کی وجہ سے یہ matrix بنا ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے row equivalent matrix یہ equivalent matrix ہے کس کے A matrix کے اور اس میں operation ہم نے کیا کیا ہے پہلا interchange کیا ہے ہم نے row 1 کو row 2 کے ساتھ ہم نے اس کو کیا کیا ہے interchange کی ہے ہم نے row 1 کو row 2 کے ساتھ اب دیکھتے ہیں جی column کو column سے interchange کر دی by interchanging column 1 with column 2 اس کو interchange کریں گے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس یہ ہے column 1 یہ column 2 بن جائے گا اور column 2 column 1 بن جائے گا 3 and 7 column 1 بن گئے 1 over 5 and 2 over 5 جو ہے میرے پاس column 2 بن گیا لیکن یہ ہے کس کے equivalent matrix A کے equivalent یہ ہے columns کو interchange کرنے کے بعد column equivalent matrix اس کے بعد second operation ہے multiplying and dividing row اور column by a non zero number ہم کسی non zero number کے ساتھ کسی بھی row کو یا column کو multiply بھی کر سکتے ہیں اور divide بھی کر سکتے ہیں within row میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس row 1 کو کس number کے ساتھ multiply کروں کہ میرے پاس یہاں پہ 1 آجائے کر دیتا ہوں 5 کے ساتھ کہ اگر multiply کروں گا تو 5 5 سے cancel ہو جائے گا میرے پاس 1 answer میں بچ جائے گا تو میں یہاں پہ کیا لکھ دوں گا by row 1 کو multiply کر دیا ہے 5 کے ساتھ by multiplying لائیں کیونکہ دونوں میں sign کوئی نہیں ہے تو multiply ہو رہے row 1 with 5 یا multiply row by 5 تو یہاں پہ کیا آ جائے گا میرے پاس 1 over 5 ہے اس کو میں 5 سے multiply کیا تو یہاں پہ 1 آگیا اس کو کیونکہ operation جو ہے پوری row پہ ہو رہا ہے کسی ایک place پہ یا کسی ایک element پہ نہیں ہو رہا تو اس row کے جتنے بھی elements ہوں گے ان تمام elements کے ساتھ ہم اس number کو multiply کریں گے 3 کو 5 سے multiply کیا 15 لیکن second row as it is آ جائے گی ہمارے پاس یہ ہوگا ہمارا equivalent row matrix by second operation جو کہ multiply 5 اس اسی طرح اب ہم column operation بھی اسی کے ساب سے دیکھتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ within column fraction ختم ہو جائے میرے پاس single number یا single digit whole number آ جائے تو ہم اس کو کیا بول لیں گے by multiplying five by column one column one کے ساتھ اگر میں five کو multiply کر دوں تو میرے پاس کیا آ جائے گا equivalent matrix a آ جائے گا میرے پاس ادھر بھی five کے ساتھ multiply کر دیا ادھر one آ گیا ادھر بھی five کے ساتھ multiply کر دیا میرے پاس two آ گیا second column جو ہے as it is آ گیا یہ ہے میرا column operation column equivalent matrix یہ ہے column equivalent matrix اور یہ ہے row equivalent matrix adding and subtracting a non-zero multiple of a row or column into other row or column ہم کسی ایک row یا column کے multiple کو ہم کسی دوسری row یا column میں add اور subtract کر سکتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں جی for example row two میں چاہتا ہوں کہ first place پہ میرے پاس zero آجائے تو یہ کس condition میں آسکتا ہے جب row one کو two سے multiply کروں اور جو row one کو two سے multiply کرنے کے بعد answer آتا ہے یا resultant آتا ہے اس کو row two میں سے minus کر دوں مطلب کہ یہ operation اس طرحے سے ہوگا by ساتھ پھر اس کو میں row two کو minus کر دوں جو resultant ہے row one کو two سے multiply کرنے کا میرے پاس equivalent matrix اے کیا بن جائے گا کیونکہ operation جو ہے وہ row two کے ساتھ ہو نا ہے جس کو ہم نے change کرنا ہے by subtracting the multiple of row one تو کیا کریں row one ہمارے بس ہیزیٹیز آجائے گی operation جو ہوگا row two کو کیا کیا ہے row one کو two سے multiply کر کے جو corresponding elements ہیں ان میں سے minus کر دی مطلب row one کے اس element کو multiply کیا two کے ساتھ two by five آگیا اس کو minus کر دیا اس two by five میں سے یہاں پہ آگیا zero three کو two سے multiply کیا six six کو seven میں سے minus کر دیا میرے پاس آگیا one تو یہ جو matrix میرے پاس آئے گا وہ آئے گا third جو operation ہے اس کے according کے ہم add بھی کر سکتے سکتے کسی non zero multiple of row column into other row column یہ ہے میرے پاس according to row جو third operation ہے اس کے row equivalent matrix جی تو میری قوم کے نوجوان ہو اس lecture میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ elementary row column operations کون سے ہوتے ہیں اور جو matrix ہمیں row column operations کے بعد حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں codenics کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور lecture سننے کے لیے یوٹیو پر اور گوگل پر mathematics with codenics سرچ کریں اللہ نکھ بار